بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سوڈنٹس اسلام علیکم دعا ہے کہ اب سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و آفیت ہوں اپنے پریویس لیکچر، لیکچر 23 میں ہم نے کلیسٹر پوائنٹ آف سیٹ کو ڈیفائن کیا تھا تو بیسکلی ہم نے دیکھا تھا کہ کلیسٹر پوائنٹ ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس کو سیٹ سے آئیسولیٹ نہیں کیا جا سکتا مینز کلیسٹر پوائنٹ کے اوپر جب بھی کوئی نیبروڈ بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر اس پوائنٹ جس کو آپ جس کے اوپر آپ نیبروڈ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ سیٹ کا لازمی کوئن اوپر پوائنٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تو اس کی ڈیفنیشن میں ہم نے ایوری کا ورڈ شوز کیا تھا کہ کوئی پوائنٹ سی ہے فارگزامپل وہ کسی سیٹ اے کا کلیسٹر پوائنٹ کب بنتا ہے کہ اس کے اندر اس پوائنٹ سی کے علاوہ سیٹ کا کوئی پوائنٹ لازمی آویلیبل ہوگا تو اس طرح سے کیا ہوگا آپ کے لئے یہ پوسیبل نہیں ہوگا کہ آپ سی کے اوپر کوئی نیبروڈ بنا آگے سی کے اوپر کوئی باؤنڈری بنا آگے اس کو آئیسولیٹ کر سکیں تو جو پوائنٹ آئیسولیٹ نہ کیا جا سکے کسی سیٹ سے اس کا کلیسٹر پوائنٹ کہا جاتا ہے کلیسٹر پوائنٹ اور لیمٹ پوائنٹ آف ایسولیٹ تو لیمٹ پوائنٹ آف ایسولیٹ کر سکہ ہی کوئی پوائنٹ آف ایسولوڈ جو سیکنس کے لئے اکمیلیشن پوائنٹ یہ بھی سیم سینس میں تو یہ ہم نے ڈیفنیشن پڑی تھی اس کے علاوہ ہم نے کچھ سے اس کا ڈیفنیشن اور کچھ سے ریٹڈ ایکزامپل جو تھیں وہ دیکھ رہی تھیں تو آج ہم اس سے نیکس انشاءاللہ دیکھیں گے کیا زیادر سے یہ تو آپ کے پاس کلیسٹر پوائنٹ کی ڈیفنیشن ہوگی ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک سب سیٹ ہے اے آف آر c is another real number وہ a میں بھی ہو سکتا ہے a سے واہر بھی ہو سکتا ہے cluster point کا set کو بیلوں کرنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اس لئے یہاں پہ c is an any real number this c is said to be a cluster point of a if for every delta greater than 0 there exists at least one point of x at least one point x of a which is different from c and this particular point x belongs to the delta neighborhood of c ٹھیک ہے نیچے اس طرح سے بھی لکھا ہوئے اگر آپ نے اس کو پڑھا ہو تو neighborhood کی language میں بھی ٹھیک ہے جی تو پھر آپ نے ایک result کیا تھا کہ کوئی real number c جو ہے کسی subset a of r جو ہے اسے cluster point کب بنے گا if and only if اگر آپ کے ساٹھ a میں ایک sequence ایسی آویلیبل ہو جس کی ساری terms an's they are different from c اور c ان کی limit ہو ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم نے proof کیا تھا پھر آپ نے کچھ examples بھی دیکھی تھی اچھا جی اس کے بعد next جو ہے کہ definition of a limit کے کسی cluster point کی اوپر domain کے اندر کوئی cluster point ہے اس کے اوپر آپ کے فنکشن کی limit کیا ہوگی ٹھیک ہے جی تو let a be a subset of r and c be a cluster point of a ٹھیک ہے جی اے جو ہے کوئی subset ہے r کا اور c is set a کا cluster point ہے یعنی کہ point c کو set a سے isolate نہیں کیا جا سکتا اور ایک فنکشن ہے a بنے گا اس کی domain فنکشن f is defined from a to r ایک real value function ہے with domain a اور real number capital l ٹھیک ہے جی زائر ہے real value function ہے r میں اس کی ساری images جو ہیں موجود ہیں تو ایک real number l یہاں پہ ایک l ایسا is set to be limit of f at c اس کو ہم کہیں گے کہ f کی limit ہے at c کب جی if given any epsilon greater than zero اگر آپ کو challenge کے دور پہ کوئی epsilon دے دیا جائے تو آپ ایک delta find کر سکے there exist a delta greater than zero such that کہ آپ نے اب کرنا ہے کہ آپ کو اپنی outputs جو ہیں f effects جو ہیں ان کو l کے epsilon neighborhood میں لانا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس کوئی delta available ہو اور اپنی inputs جو ہیں اس کو c کے delta neighborhood میں لے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ definition ہے کہ l جو ہے وہ limit of function بنے گا f at the cluster point c if given epsilon greater than zero we can find a delta greater than zero such that whenever x minus c mod is less than delta we have f of x minus l mod is less than epsilon ٹھیک ہے جی تو اگر آپ اس کو picture میں دیکھیں تو یہ بہت آپ کو clear ہو جائے گا یہ ہے بیسیلی سارا جو historic کا جو ہے وہ نشور یہ ہے ٹھیک ہے جی کہ l جو ہے وہ کسی function کی limit کسی cluster point c کے پر کب بنتا ہے آپ کو force کیا جاتا ہے کہ یہ l کا ایک epsilon neighborhood ہے ٹھیک ہے یہ نیچے ہو گیا l minus epsilon اور یہ ہو گیا l plus epsilon ٹھیک ہے ایک real line یہ ہے جو آپ کی outputs کو show کر رہی ہے اور ایک real line یہ ہے جو آپ کی inputs کو show کر رہی ہے real value function ہے اس کی domain x-axis کے اوپر کوئی subset ہے r کا ایسا ہی آپ کے پاس range بھی سارٹریل numbers میں ہے یہ کہیں پہ تو یہ اس کی range ہے یہاں پہ along y-axis یہ اس کی domain ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کو real number l جو ہے اس کو proof کرنا چاہ رہے ہیں کہ domain کے point c جو کی cluster point ہے اس کے اوپر اور آپ کے function یہ function کا graph ہے آپ کے function کی جو ہے یہ جو بنتا ہے limit بنتا ہے l تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے اس کی technique یہ ہوتی ہے کہ l کو limit point بنانے کے لیے ایک arbitrary epsilon neighborhood لیا جاتا ہے l کا جیسے ہی آپ کے پاس ہو گئے جیسے لکھا بھی ہوا ہے v epsilon l بسکلی یہ ایک open interval ہے جو شروع ہو رہا ہے l minus epsilon سے اور end ہو رہا ہے l plus epsilon پہ تو یہ l کا epsilon neighborhood ہے تو اگر اپنی outputs کو l کے epsilon neighborhood میں لانے کے لیے آپ کے پاس جواب موجود ہو کہ آپ inputs کو اسی particular delta neighborhood میں لے جائیں outputs automatically آپ کی epsilon neighborhood میں آ جائیں گی اگر آپ یہ delta فائنڈ کر سکیں تو پھر آپ کا جو l ہے وہ limit of function بندے گا add cluster point c جیسے کہ یہاں بھی اس نے کیا 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 اس کے guess اس نے دیکھا کہ یہ آپ کا c ہے اس کا یہ delta neighbor c minus delta سے لے کے open interval c plus delta اس میں سے جب بھی آپ output لگاتے ہیں جیسے تو آپ کی inputs جو ہیں ٹھیک ہے اب جیسے یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ یہ ٹھیک ہے اس کا epsilon neighborhood یہ ہے یہاں تک لیکن آپ کا جو delta neighborhood یہ ہی ہے یعنی کہ basically تو یہاں بھی لگا سکیں لگا دے نا یہاں بھی جو باہر ہے تو پھر بھی values جو ہیں وہ وہ اس epsilon neighborhood میں آئیں گے لیکن ہمیں باہر والی میں interest نہیں ہے جب ہم epsilon ڈیلٹا neighborhood کی بات کریں گے تو وہ ہوگا c plus delta اور c minus delta دونوں طرف ایک جتنا ہوگا ٹھیک ہے اس کی epsilon strip یہ ہے اور اس سائیڈ پہ delta strip یہ ہے ٹھیک ہے جی الگ یہاں بھی چیزیں true ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ والی values لگاتے ہیں اگر آپ یہ باہر جہاں جہاں ہی میں pointer کو move کر رہا ہوں تو پھر بھی آپ کی جو outputs ہیں وہ epsilon neighborhood میں لیکن یہ ہماری interest میں نہیں ہے کیونکہ ہمیں c کا delta neighborhood چاہیے equally c minus delta ادھر ہے اور c plus delta ادھر ہے c center میں ٹھیک ہے لیکن یہ شہر ہے کہ اب اس strip میں سے جب بھی values لگیں گی اس strip میں سے outputs جو ہیں وہ اسی strip مریں گے اس strip سے باہر نہیں جائیں گے تو basically یہ restriction ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی outputs کو epsilon neighborhood of l میں لانا ہے کیا آپ کے لئے اس کا آپ کے پاس اس کا جواب possible ہے اگر آپ کے پاس اس کا جواب اس کا solution possible ہو آپ کہیں جی ہاں میرے پاس ایک ڈیلٹا strip ہے جب اس ڈیلٹا strip میں سے میں values input کروں گا تو outputs جو ہیں وہ اپسلون strip of l کے راؤنڈ جواب کے پاس اپسلون neighborhood جو ہے اس میں آ جائیں گی یعنی کہ l minus epsilon سے لے کے l plus epsilon open interval جو ہے اس کے اندر میں آئیں گی تو اگر آپ اپسلون کے جواب میں یہ ڈیلٹا دے سکتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ l is the limit of function at the cluster point c of the domain ٹھیک ہے جی تو یہ ڈیفنیشن تھی اس کو ہم یہاں پہ پڑھا رہے تھے ٹھیک ہے جی زاہر ہے یہ جب open interval بان رہا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس یہ x minus c more less than delta کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ویری کر رہا ہے c fixed ہے ٹھیک ہے جی تو اگر x minus c more less than delta ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ x belongs to the open interval ٹھیک ہے جی c minus delta سے start ہو کے to c plus delta یعنی کہ اگر آپ اس کو expand کر دیں تو آپ کے پاس آجے گا negative delta is less than x minus c is less than delta c add کر دیں تو ادھر آپ کے پاس آجے گا c minus delta is less than x is less than c plus delta تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا x belong کر گیا open interval c minus delta delta to c plus delta اور یہاں پہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ outputs جو ہیں f of x ٹھیک ہے جی جب ان کا یہ تو fix ہو گیا یہ real number یہ x exchange ہو رہا ہے حساس آج یہ f of x change ہو رہے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں basically اگر اس کو بھی آپ موڈ ہٹ آئیں تو آجے گا negative epsilon is less than f of x minus l is less than epsilon l ہر طرح فیڈ کر دیں آپ کے پاس آجے گا l minus epsilon is less than f of x is less than l plus epsilon تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں outputs جو ہے ٹھیک ہے جی they belong to the open interval l minus epsilon to l plus epsilon ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ open interval ہو گیا l minus epsilon سے لئے لے لے کے l plus epsilon یہ open interval ہو گیا c minus delta to c plus delta تو یہ یہاں میں آپ کے پاس چیزیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہے اب strictly greater than zero رکھنے کے وجہ بتائی ہوئی کہ this is strictly greater than zero مطلب کہ x is different from c جیسا کہ آپ نے cluster point کی definition میں پڑھا تھا جنسا value of delta اچھا ایک تو سب سے پہلے یہ چیز آگئی کہ delta آپ نے کس صورت میں find کرنا ہے for a particular epsilon epsilon change ہوگا آپ نیا delta تلاش کریں گے delta depends upon epsilon ٹھیک ہے جی اس طرح سے بعض دفعہ اس طرح سے بھی لکھتے ہیں کہ delta کے ساتھ epsilon epsilon challenge ہوتا ہے delta آپ اس challenge کا solution find کرتا ہے ٹھیک ہے جی epsilon challenge کیا ہوتا ہے outputs جو ہیں اس کو آپ نے l کے epsilon neighborhood میں لے گیا یعنی کہ وہ کیا ہوگا جی l minus epsilon to l plus epsilon اور جواب کیا ہوتا ہے جی delta کہ آپ cluster point c اس کا ایک delta neighborhood لیں c minus delta to c plus delta اس میں سے inputs دیتے جائیں outputs automatically جیسا آپ سے مانگا گیا تھا demand کیا گیا تھا epsilon neighborhood of l میں آجائیں ٹھیک ہے جی صحیح ہے اور اس کے بعد اس نے فردہ فردہ سا یہ بھی ریمارک میں بتایا ہے کہ incurity یہاں پہ کیونکہ strictly ہے تو it means that x are different from c یہ جی پھر اس نے اس کو بتایا ہے کہ ہم اس کو لکھتے کس طرح سے ہیں لکھتے یہ limit of f of x when x approaches to c is equal to l ٹھیک ہے جی اس طرح لکھا جاتا ہے بعض ہوا x کو نہیں بھی لکھا جاتا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں یہ بھی سیم ہے limit of f at c is equal to l اس کو پڑھا approach is جاتا ہے کہ f of x approaches to l as x approaches to c but وہ کہتا ہے کہ points they are not moving actually move anywhere ٹھیک ہے جی اس سے یہ نہیں کہ point move کر رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے اور اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے f of x approaches to l as x approaches to c یہ سارے اس کے لکھنے کے طریقے ہیں آچھا جی اور اگر آپ کے پاس if the limit of f at c does not exist اگر limit exist نہیں کرتی we say that f diverges at c ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد آپ کے پاس اس سے لیٹر result ہے بڑا important uniqueness جو ہے limit کی کہ کسی cluster point کے اوپر آپ کی limit جو ہے وہ unique ہوتی ہے ٹھیک ہے جی کسی cluster point c کی اوپر آپ کے function کی ایک سے زیادہ limits وہ نہیں ہوسکتی ٹھیک ہے جی اس کا proof دیکھتے ہیں جو ہے وہ اپروو کر دیتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہیں l is equal to l prime ٹھیک ہے آپ نے اسیوم کر لیا ہے کہ دو limits ہیں کسی particular cluster point c کے پر ایک l ہے دوسری l prime میں اب آپ نے definition لگا دی کہ اگر یہ limit کہلانے کی حق تر ہیں اور کوئی epsilon greater than zero ہے تو اس کے half کو بھی ہر epsilon کے against challenge اگر آپ epsilon challenge ہے تو ہر epsilon challenge کے against ایک ڈیلٹا موجود ہوتا ہے آپ نے کہا کہ یہ given epsilon کے against اس کا half لے لیا epsilon by 2 تو اس epsilon by 2 کے against ڈیلٹا موجود ہوں گے ٹھیک ہے جی ایک limit یہ ہے ایک limit یہ ہے دونوں کو آپ نے کس challenge کی انگیس اب دیکھنا ہے challenge is epsilon over 2 تو دونوں limits کے لیے حال سے ایک ڈیلٹا exist کر گیا یہاں پہ epsilon over 2 کے against اس کے لیے ڈیلٹا prime exist کر گیا یہاں پہ کہ اس نے لکھا ہوگا یہ ٹھیک ہے جی تو اس limit کے لیے یہ ڈیلٹا exist کر گیا یہ اس کی ڈیوانڈنس شو کر رہا ہے کہ اب ہم epsilon by 2 کی بات کر رہے ہیں ایپسیلون کی بات کر رہے ہیں اس کے half کو دیکھ رہے ہیں تاکہ انڈ پہ ہمارے دونوں add ہو کے ایپسیلون بن جائے اس لیے ہم نے اس کو half کی ہے تو اگر l جو ہے ولمٹ ہے ٹھیک ہے جی at c cluster point تو ایپسیلون by 2 کے against ایک ڈیلٹا available ہوگا such that آپ نے اپنی definition لکھ دی ٹھیک ہے یہ dependence والا ہے ٹھیک ہے اس کو نام بھی لکھیں تو کوئی بات نہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ لکھتی ہے کافی ہے اس کو multiplication کے ساتھ آپ نے confused نہیں کرنا کہ whenever x minus c mod is less than delta f of x minus l is less than epsilon by 2 اچھا جی l prime بھی limit ہے تو اس کے لیے بھی ڈیلٹا موجود ہوگا اس کے پر prime لگ گیا اور یہ condition جو ہے whenever x minus c mod is less than delta prime f of x minus l prime ٹھیک ہے اب اس کی بات کر رہے ہیں will be less than epsilon by 2 ٹھیک ہے جی صحیح ہے تو اس طرح سے اگر آپ یہ strip جو ہے اس کو چھوٹی سے چھوٹی کر دیں جو بھی دونوں میں سے چھوٹی ہے وہ رکھ لیں جیسے اس پکچر میں بھی دیکھا تھا کہ اگر اس پکچر میں اس interval میں سے میں input دیتا ہوں یہ جو delta neighborhood ہے آپ کے c کا تو output ہمیشہ epsilon neighborhood of l میں آئے گی تو اگر میں اس کو چھوٹی کر دوں تو مجھے sure ہے کہ چھوٹی کر دوں گا تو outputs اس interval میں سے باہر نہیں جانے ملے فاکزمبل میں یہاں سے اگر شروع کرتا ہوں تو output یہاں سے شروع ہو جائیں گی یہاں پہ ختم کرتا ہوں تو outputs یہاں پہ یعنی کہ اس trip کو چھوٹی کرنے سے میرا challenge کا جواب خراب نہیں ہوگا یہ outputs جو ہے ہمیشہ یہ جو آپ کا epsilon neighborhood of l ہے اس ہی میں رہیں گی ٹھیک ہے تو اس لئے اوپر جو ہیں دو ڈیلٹا اس نے minimum جو ہے وہ لے لیا ہے ٹھیک ہے minimum لیں گے تو دونوں inequalities جو ہیں وہ simultaneously hold کر جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوں کہ barriers جب لیتے تھے convergence ہولے تو اس کا larger barrier لیا جاتا تھا لیکن یہاں پہ limit میں جب strip لی جائے گی تو چھوٹی والی strip لی جائے گی تو اس لئے یہاں پہ delta is the minimum of these two deltas جو آپ کا limit l کے لیے ہے اور limit l prime کے لیے ان دونوں ڈیلٹا ڈیلٹا اور ڈیلٹا پرائم جو ہیں ان کا minimum لیں گے یہ less than epsilon by 2 ہوگا and at the same time یہ بھی less than epsilon by 2 ہوگا اب اس نے دیکھا کہ ان دونوں کا آپس میں real line کے پر distance کیا آتا ہے l minus l prime ہو گیا اس میں اس نے f of x add کر دیا اور subtract کر دیا اور اس کے بعد اس نے split کر دیا دو پارٹس میں تو یہ inequality بن گی ٹھیک ہے پہلے اس میں simply add subtract کر دیں f of x تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جب اس کو split کر دیا جائے گا دو حصوں میں یہ پلس لگا دو موڈ میں تو یہ side greater اور equal ہو گئی ٹھیک ہے جی تو add or subtract کیا f of x ٹھیک ہے جی تو یہاں بھی subtraction والا آگیا دوسرے پارٹ کے ساتھ addition والا آگیا ٹھیک ہے جی موڈ کے دو حصے کیے inequality بن گئی اب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اس condition کو دیکھتے ہیں دوسرے پارٹ دوسرے پارٹ ہم this is the minimum of these two جب x minus c mod is less than this minimum of these two جو بھی یہ والا ہے اس سے less دونوں result سے کٹے hold کریں گے یہ بھی less than epsilon over 2 یہ بھی less than epsilon over 2 تو this is equal to epsilon آگئے تو آپ کے پاس آگئے کہ l minus l prime the difference ہے this is less than epsilon تو epsilon تو arbitrary real number ہے تو اگر کوئی real number جو کسی بھی epsilon greater than 0 سے ہمیشہ less رہے اور وہ epsilon جو ہے وہ arbitrary ہو تو وہ real number ہمیشہ 0 ہوتا ہے یہی چیز یہاں پہ آپ نے لکھی کہ since epsilon greater than 0 is arbitrary we conclude that this real number of this is equal to 0 یہاں سے l is equal to l prime آگئے تو limit unique ہوگی آپ دو لے کے سالے اور وہ ایک ہی نکلیں ٹھیک ہے جی in terms of neighborhoods basically limit at a cluster point l جو ہے limit at a cluster point c وہ کب بنتی ہے اس کا مصلاب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی outputs کو epsilon neighborhood of l میں لانا ہو تو کیا آپ ایک ایسا delta neighborhood of c بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں یہاں پہ اس میں لکھی ہوں ہیں اس کو آپ نے پڑھ لینا یہ terminal جو ساری جو ہے ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں جی اس نہیں رکھتے گا thank you اللہ حافظ موسیقی موسیقی